انجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا جو شخص فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ تصویر خانے میں اس کا احتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں مزاجوں بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور روحزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں اور ایک اور حدیث میں ہے یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر حلکے ہیں عمال میں بہت وزنی ہیں تین دعائیں اپنے زندگی کا معمول بنا لیں زندگی میں صرف پھول خوشبو اور بہار ہوگی الجنے کانٹے مشکلات پریشانیے غم ہمیشہ کے لیے ختم چھوٹی سی دعائیں ہزارت صاحب بتائیں یہ سوی ویڈیو کلیپ میں تو جلدی سے یہ ویڈیو کلیپ دیکھنے باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں ابھی تک جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہزارت صاحب کے نئے نئے اچھا چھے ویڈیو کلیپ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں اور بیل کو آپ آلپا کر لیں جو میرے سبسکرائب اور ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ پاکستان کے اندر ادر کنٹریزی کے اندر انڈیا یو ایسے یوکے یو ایئی کے اندر تو آئیے دیکھتے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت زیانہ نہیں کرتا لیٹس تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا ہے ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی ہمارے دن رات کی اشت ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو پڑھے گا وہ تین بیماریوں سے محفوظ رہے گا اندھا نہیں ہوگا کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی معذور نہیں ہوگا حالج نہیں ہوگا انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا کسی بندے کا محتاج نہ کرنا منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا جو شخص فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ تصبیخانے میں اس کا احتمام اس لیے کرائے جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں مزاجوں بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں آمال میں بہت وزنی ہیں پرازو میں بہت وزنی ہیں اور وہ دو کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اور آقا کا فرمان ہے جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگ گیا اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا کھائے گا لگا میرے لیے کھائے کوئی اور سوچیں جنت میں خجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ خجور کھائے گا یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں ایک تو بیماریوں سے حفاظت اندھے پن سے حفاظت مازوری سے حفاظت جلدی بیماریوں سے حفاظت ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ خجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں اور سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی ایک دن میں سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں چاہے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں ایک تصویح جو شخص پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی سو مرتبہ پڑھو جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی جس نے دس مرتبہ پڑھا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے سو مرتبہ پڑھا اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے بکشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بکشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بکش دیں گے ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کونسی دعا پڑھنی ہے آج کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کیا پڑھنا ہے یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں اپنی تسبیحات میں اپنے معمولات میں اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ نفع اور بہت زیادہ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم آجرنا من النار اچھا اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم آجرنی من النار اگر مجمع کے لیے کٹھا پڑھیں تو اللہم آجرنا من النار فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم آجرنا من النار اے اللہ مجھے آگ سے بچالے پڑھ لیں تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آگئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا مغرب کی نماز کے بعد تو اللہ پاک اگر اس کو موت آگئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے آگ سے اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا سات مرتبہ پڑھو کونسی دعا اللہم آجرنا من النار 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 اللہم آجرنا یہ دعا بخار کا بہت زبرست علاج ہے جس کو بخار نہ چھوڑتا یہ دعا ہائی بلٹ پریشر کا زبردست علاج ہے یہ دعا غصی کا علاج ہے یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں جو نیکی سے ہٹاتے ہوں اس کا علاج ہے اللہم اجرنا من النار یہ بہت طاقتور علاج ہے جس کا بلٹ پریشر ہائی رہتا ہو جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے سردی میں مجھے راحت ملتی ہے اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے بیماریوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے غصہ زیادہ آتا ہو اس کے لئے بہت بہت فائدہ مند ہے پیورز آپ نے دیکھا کہ حضرت عرق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ یہ تین دعائیں پڑھیں ایک تو انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ ماجرنا من النار اور ایک انہوں نے بتایا سمان اللہ العظیم وابی حمدی پھر بھی آپ ویڈیو میں غور سے دیکھ لیں اگر ہم نے اسے غلط پڑھا جا رہا ہے تو آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں سہیتنا پڑھ کر اس کو سن کر یاد کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا حضرت عرق صاحب نے ویڈیو میں بتائی ہیں دعائیں آپ دیکھ لیں تو میں نے تو دو ہی بتائی ہیں تو جتنی بھی دعائیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور جب جب کہا گیا ہے پڑھیں فجر کی نماز کے بعد سات دفعہ اللہ ماجرنا من النار پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد اللہ ماجرنا من النار پڑھیں اگر رات کو موت آئی ہے تو اللہ پاک بخش دے گا اللہ پاک جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اگر دن میں آئی ہے تو اللہ پاک بخش دے گا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اس سے زیادہ اور بڑی خوش خبری سے بڑا عجر اور کیا چاہیے دوستو اللہ پاک بخش دے ہمارے گناہ میں جنت رکھے دوستو اللہ مقام عطا فرمائے اللہ پاک جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ہم سب مسلمانوں کو تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا گین شکریہ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ